یہ چلس ہی یہ فنی یہ بھنگی یہ سرابی یہ آئیں گے کیسے متنہ یہ پروگرام ہے متنہ یہ دنیا ہے حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں محمد نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا بنسری کی کانوں میں آواز آئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں کی پیاری پیاری انگلی اپنے کانوں میں ڈھالی دور تک تو تشریف لے گئے اس کے بعد فرمان اے آنس وہ منحوس آواز کیا اب بھی آ رہی ہے حضرت آنس کہتے ہیں کہ تین مرکبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا یعنی انگلی نکال کر یوں سوئے بھی تو نہیں دیکھا کہ آ رہی ہے کہ نہیں صحابی سے پوچھا صحابی کہتا ہے جب میں دور ہم چلے گئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب نہیں آتی آپ نے انگلیہ نکال لی اور فرمایا آنس میری قوم میری امت جب گانے بجانے میں مستغرق ہو جائے گی خدا کی زمین پھٹکا پھر لوگوں کو ننگل جایا کرے گی وہ بڑا زور لگا ہوا ہے چندے ہو رہے ہیں مولویوں نے لارڈ سپیکر کھول لے ہوئے ہیں ایک رپیہ دو انشاءاللہ جنت ملے گی ایک رپیہ کے بدلے میں جنت ملے گی اوہ کم لے ایک رپیہ لال پھر پالیس جتی دیلی کر کے جنڈا تو جنڈ دینڈا پھر حدیث ہستی گل زیادہ پھار دیکھو کیا تیدا کیا لگ کرنا کیا تو جنڈ اہدیث ہستی مولی صاحب جنڈ ہو جاؤں گے تو پتہ چلے گا جنڈ دین قیمت نہ تجھے کیا معلوم ہے جنڈ کتنی قیمتش ہے جہاں بران سے پوچھ کے آج اس کا چمڑا ہو دیڑ دیا گیا احمد بن حنبل نے دو برس تک کس اللہ کے قرآن کی وجہ سے در رکھائے پوچھ کے آج جنڈ کی کیا قیمت ہے ابو حنیفہ کا جنادہ دیل سے نکلا پوچھ کے آج جنڈ کی کیا قیمت ہے اللہ میں بن تینیہ کو کورے پڑے سعید ابن مسیب کو زبا کر دیا گیا اور ہر تحریق میں ہر اللہ والے نے قربانی دے کر جنڈ کو حاصل کیا ہے تو ایک روپے میں جنڈ بیش رہا اللہ پاک کی ذاتی بڑی بے نیاز ہے یہ اس پہ قادر تھا کہ برادت پیدائش کا دن کوئی اور ہوتا کوئی اور مہینہ کرتا اور وفات کا کوئی اور دن کوئی اور تاریخ ہوتی اللہ اکبر اللہ اکبر اس بے نیاز کی بے نیازی تو دیکھو کہ پیدائش کا دن بھی وہی اور مہینہ وہی اور وفات کا بھی وہی عموماً دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن پیدا ہو اسی دن مرے آدمی بڑا مشکل ہوتا ہے مدر مدر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت پیدائش بھی بارے ربی الاول کو اور وفات شریعت بھی بارے ربی الاول کو اللہ پاک جانتا تھا مسلمان متماشہ بنائیں گے جشن بنائیں گے جلوس نکالا کریں گے اس لئے فرمایا اگر نبی کی آمد کی خوشی ملائیں گے تو وفات کا غم سامنے آ جائے گا اگر وفات کا غم ان کو ندال کرے گا ان کو تباہ کرے گا تو آمد کی خوشی سامنے آ جائے گی کن کن حالات میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعی بنا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مالد ماجد حضرت عبداللہ آپ کو پیت میں ہی امہ کے پیت میں ہی چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے اندادہ لگاؤ اس غریب اور اس یتیم کی زندگی کا کیا کہنا کہ پیدا ہونے سے پہلے لا وارث ہو گیا شکم وعدہ میں ہے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا سید آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ اپنی بے ودی کی زندگی بسر کر رہی ہے حضرت کی دادی نے حضرت کے دادا سے ایک جن بھی شانہ کر کے بلایا اور بٹھایا حضرت کے دادی ایک دن حضرت کے دادا کو کہنے لگی کہ یہ پتہ بھی ہے میں تو بڑی پریشان ہوں میں تو بہت پریشان ہوں حضرت کے دادا نے پوچھا کیوں کہنے لگی یہ ہماری بیوہ بہو جو آمنہ ہے یہ ایتر استعمال کرتی ہے خوشبو لگاتی ہے ہے بھی بیوہ ہے بھی پیت سے اور قریش کی بیٹی قریش والوں کی سجدائیوں کی گھر والی ہے لیکن ایتر لگاتی ہے مجھے بڑا فکر ہے اپنی عزت کا عزیسلام نہیں آیا قرآن نہیں آیا نبی نہیں آیا ایمان نہیں آیا مگر حضرت کی دادی کو عزت کا فکر ہے اور نبی کے مان میں معلوم اپنی بیٹیوں کو ہارا سگار کر کے فلم کی طرف چھوٹیاں دینے والو جرک برک بچیوں کو بنا کر کالیجوں کی طرف چار پاس گھنٹے کی چھوٹی دینے والو شرم کرو سوچو ذرا تمہیں نبی دے تمہیں تصریف لانے سے پہلے کیا عظمت عطا کی ہے حضرت کی دادی کہنے لگی میں تو بڑی پریشان ہوں حیران ہوں کیا کروں حضرت کی دادی نے جواب دیا تو پوچھ لیتی تو نے کیوں نہ پوچھ لیا اللہ اکبر حضرت کی دادی کہنے لگی عبد المطلب کو میں تجھے کیا بتاؤں میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کئی مرتبہ بھلایا جب میں آمرا بیوا بہو کے چہرے پہ نظر دھالتی ہوں میں پسینوں پسینہ ہو جاتی ہوں مجھ پہ اتنا روب پڑ جاتا ہے میں تو اس کی صورت دیکھ نہیں سکتی اتنی چمک ہے اتنی گھمک ہے اتنا جلال ہے اتنا روب ہے بلاتی ہوں پوچھ نہیں سکتی بول نہیں سکتی عورت ذات ہو میں تمہیں کہتے ہوں تم مرد ہو تم پوچھ لاؤ حضرت کا دادا کہنے لگا تو تو عورت ذات ہے تو تو گھر میں بیکھی رہتی ہے تجھے کیا معلوم ہے میں مرد ہوں باہر رہتا ہوں سارے مکہ نے میرا سر کھا لیا مجھے تن کرتے ہیں گلی والے پوچھتے ہیں محلے والے پوچھتے ہیں مکہ والے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں عبد المطلب عبد المطلب جس جگہ تھوکتی ہے وہاں بھی خوشبو ہے جہاں بیٹھتی ہے وہاں بھی اتر اور خوشبو ہے قربان جاؤں حاملہ کے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری پر عبد المطلب نے کہا حضرت کی دادی کو تجھے اور بات بتاؤں یہ قرب و جوار کا معمولی اتر نہیں ہے کر لگا عراق کا یہ اتر نہیں یمن کا نہیں شام کا نہیں فلسطین کا نہیں قرب و جوار کا نہیں عام اتر نہیں کوئی خوشبو ہے حضرت کی دادی کہنے لگی پھر پوچھ لو عبد المطلب نے ضرورت کر کے ہمت کر کے آواز دی عاملہ بیٹی دھرا تشریف لے آئی اس ماں کی عظمتوں کا کیا کہنا جس کے پیٹ میں نو مہینے تک امام الانبیاء نے بصیرہ کیا تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خان میں کبھی جارت نہیں ہوئی قیامت میں بھی پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں عاملہ وہ مبارک مائی ہے جس کے پیٹ میں یعنی پوری کائلات نصبانی میں حضرت حوہ سے لے کر قیامت تک ساری دنیا کی آنپوں میں مائیوں میں زلانیوں میں مستورات میں خواتین میں تمام کے تمام پر جمعالی کے کائنات میں نظر ڈالی تو حلیم آمنہ پسند آگئی ہمارے ملک میں اگر کسی افسر کی کسی عورت پر نظر پڑ جائے اور وہ اپنی بنالی تو لوگ کہتے ہیں بڑے مدے آگئے آمنہ وہ ہے جس پہ خدا کی نظر پڑی نہ ایسا نبی آنا نہ ایسی مائی آنی نہ پہلے تھی نہ اب ہے نہ ہو سکتی ہے یہ چاروں طرف کے جو مرجدوں میں آپ کو غزلے سناتے ہیں نا کبھی ان سے پوچھا تو کرو حضرت آمنہ کا مقام کیا ہے ہی پوچھا تو کہو ہمارا علماء جوبن کا یہ فیدہ اور ایمان ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کیا جس مائی نے حضور کو جنم دیا اس مائی کے مقابلے کس کائلات میں مائی کوئی نہیں عبد المطلیب نے بلا لیا تصریف لیا درہ جرد کر کے کہا بیٹی آمنہ تجھے پتہ ہے میں بیت اللہ کا متولی ہوں خانے کعبے کا متولی ہوں سردار ہو قریش کا چودری ہوں عزت والا ہوں عبرو والا ہوں حسب نسب والا ہوں پر میں کہا اببہ پر کا کیا مطلب کہ بیٹی یہ تو بتاؤ یہ اتر کہاں سے لاتی ہو جو استعمال کرتی ہو اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ یہاں مطلب نہیں سیدہ آمنہ خاتون رجلہ اترال آگے آنکھوں سے آنکھوں شروع ہو گئے اور فرمانے لگے اببہ کیا بتاؤں میں نے ساہا ہاری زندگی میں کبھی اتر خریدہ نہیں مجھے لاکے کسی نے اتر دیا نہیں مجھے کسی نے دیا نہیں مجھے اچھے مارے اتر کی پہچا نہیں میں نے یہ دروانے کی دکان دیکھی نہیں میں بازار کبھی گئی نہیں میں منڈی کبھی گئی نہیں مجھے کسی سہلی نے لاکے نہیں دیا مجھے کسی ملازم نے لاکے نہیں دیا میرے گھر والوں نے نہیں لاکے دیا میں نے سااری زندگی میں خریدا کبھی نہیں مجھے اچھے مارے اتر کا پتا کوئی نہیں اے اببہ ایک بات بتاتی ہوں نہ تم نے خریدا نہ میں نے خریدا نہ کسی اور نے لا کے دیا ایسا معلوم ہوتا ہے اپنا پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہیں اس آنے والے مہمال کی بارکات ہے اور کہنے لگی اببہ تم نے تو صرف خوشبوس ہوں گی اگر کچھ اور بتاؤں دیوانی کہو گے فرماتی ہیں آفد المطالب یہ صورت مجھے قریبہ تبہ سلام کرتا ہے یہ شان مجھے سلام کرتا ہے